جی بالکل ہے یہ جو آج کراچی پریس کلپ سے یہ ایک لیڈی ہیلتھ فرکر ہے ان کی ایک ریلی تھی جو کہ پوارا چوک ہے جا کر ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم پورا من اتجاج کریں گی لیکن اس کے اس سے پہلے ہی جو ہے پولیس کے کچھ اہلکاریاں پر آئے لیڈیز پولیس آئی تو ان کے اوپر جو ہے لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے جس میں کافی کچھ چار سے پانچ لیڈیز زخمی بھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ چار ماہ گزر چکے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں ملی یہ بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہے آنسو گیس کی شلنگ جب ہوئی ہے تو کافی اس میں زخمی بھی ہوئی ہیں لیکن اس وقت بھی یہ سرابہ اتجاج ہے لیکن بزید ہیں کہ ہم نے پوارا چوک جانا ہے وزیراللہ سندھ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے مگر ان کے مطالبات جو ہے ایک تو ان کو پرمنٹ کا کہا گیا تھا پرمنٹ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی تنخواہ بڑھائی جائے گی چ نوٹیفکیشن ہوا تھا لیکن اس نوٹیفکیشن کے بعد ان کا یہی کہنا ہے جو لیڈی ایلتھ ورکر ہے کہ ہمیں وہ چار ہزار نہیں ملے چار ماہ گزر چکے ہیں مگر اس کے باوجود ہمیں تنخواہ نہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کراچی کی لیڈی ایلتھ ورکر نہیں ہے یہ پورے سندھ بھر سے جو ہے لیڈی ایلتھ ورکر آئی ہوئی ہے ابھی جو پولیس کی جانب سے ان پر شلنگ کی گئی ہے لاتھی چارج کیا گیا ہے بڑی تعداد میں اس وقت لیڈی ایل ہم کیا جاتا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہمارا اتجاد جاری رہے گا اس سے جو ہے اس معاملے میں کافی لیڈیز اس میں زخمی بھی ہوئی ہے خاص کر جو ہے حلیمہ لگاری ہے جو سندھ کی صدر ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوئی ہے اس کے علاوہ کئی اس میں خواتین اور بھی زخمی ہوئی ہیں تین دن سے اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم پورا من اتجاج کر رہے ہیں پریس ریلیز کی ہے اور ہم نے میڈیا والوں نے بھی پوچھا تھا ان کو بھی بتایا تھا کہ ہمارا پورا من اتجاج ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ ایک جو عورتیں ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں کوئی ہم ٹائر جلائیں گے یا ہم لوگ کسی پہ مطلب پر تھاؤ کریں گے ہمارا پورا من اتجاج ہے فارا چوک پہ جا رہے تھے اور ہماری تعداد بہت زیادہ تھی جو یہ پریس قلب کے سامنے نہیں آ رہی سکتی ہم نے س بھی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے ہوش ہوئی ہے بلند نکلا ہے مجھے خود ڈنڈے مارے پولیس والوں نے اور سندھ کی جو صدر ہے حلیمہ لگاری اس کو ڈنڈے مارے ہیں نئی لوگوں نے یہ ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہے یہ جن کے بی بی کے پروگرام کے ساتھ یہ لوگ کریں اتنی زیارتی کر رہے ہیں کتنی تو بے ہوش پڑی ہیں وہاں پر صدر صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم اتنی خواتین ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے ان کے اوپ مطالبات کر رہے ہیں ناجہ اس مطالبات نہیں کر رہے ہیں ہمارے مطالبات پوری کریں ہمیں بس سیلری ریگولر کر دے ہماری بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں جن کے سیلری آنے میری بیوہ ہیں کراہ دارے پانچ مہینے سے سیلری نہیں میری یہاں پر جیسا آج ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارا حوصلہ اور بڑا ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں ہمارا حوصلہ اور بڑا ہے مزید ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ماں ہیں بینے ہیں یہ اسی طرح ز مطالباتین ہیں جو اس دوران جو ہے زخمی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کا زخمی کیسے ہوا ہے اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایک مہینے انہیں تنخواہیں نہیں ملے تو یہ کہاں روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمیں تو پانچ مہینے ہو گئے پانچ مہینے سے ہمارے تنخواہیں ہمیں نہیں ملے ہمارے بچے پریشان نہیں ہوں گے پھر بھی ان کی ماں یہاں پہ آکے بیٹی ہوئی ہیں اور انہی کے بچوں کا پولیوں کے قطرے بھی پلاتی ہیں اور ہیلتھ فیسلیٹی بھی دے رہی ہیں لاتھی چارج ایکٹری نے کیا گیا شیل دو تین صرف وہ بھی چلائے گئے ہیں اور وہ بھی احتیاط سے کسی کو زیادہ نقصان نہ ہو وہ بھی اس لیے کہ ریڈ زون میں ہم صبح سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ پیسفلی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور اسی جگہ پہ اس سے آگے ہم نے اس لائن کو اس لائن کو اس لائن اس لائن سپوزٹو بھی کروس اور یہ ریڈ زون شروع جاتا ہے وہاں پہ ہم علاو نہیں کر سکتے کسی وائلنٹ پروٹیسٹ کو ہمارا جو احت دگنی تعداد ہوگی پرسوں اس سے تگنی تعداد ہوگی اور ہماری تعداد جتنے سندھ بھر کے لوگوں کو طلب کریں گے جی بلکل ہم سندھ بھر سے لوگوں کو طلب کر لیں گے جی بلکل یہ خواتین ہیں جو اس میں کافی زخمی بھی ہوئی ہیں اور اس وقت بیس راپا اتجاج ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا جارہا کچھ کا انتظامیہ کا رابطہ ہے بھی صحیح لیکن ان کا مسئلہ حل کرنے کے اولے سے ابھی تک کسی نے بھی یقین دانی نہیں کرائی گی خواتین پر شلنگ کی گئی ہے خواتین کو زخمی کیا گیا ہے خواتین کو پولیس جو ہے لیڈی پولیس تھی جینٹ پولیس نے انہوں نے دکا دکم پیل کی اور لاتھی چارج بھی کیا ہے